سترہ سال سے والی صاحب آپ کے کونسلر رہے کون کون سے انہوں نے کام کروائے ہیں یہ ابھی الیکشن سر پہ ہے صرف اس وجہ سے یہ صرف آپ جہاں سے دے رہے ہیں پہلے آٹھ سال آپ کہاں تھے آپ نے کیوں نہیں بنایا آٹھ سے دس سال کہا یہ جاتا ہے کہ اگر یہ آپ اس کو پارک بنوائیں گے تو یہ اونچا ہوگا اب جو پانی جاتا ہے گراؤنڈ کے اندر وہ پھر ساری جو ہے نا آبادی میں آئے گا گراؤنڈ پانی بادشوں کا پانی کے لیے نہیں ہوتا گراؤنڈ جو ہوتا ہے وہ کھیل کے لیے ہوتا ہے اتنا اچھے تھے کونسلر پچھلے تو انہوں نے سردیج کا کام کیوں نہیں کر رہا ہے ان کو بیس کروڑ پہ ملائے بیس کروڑ پہ چھوٹی رقم نہیں ہوتی بہت بڑی رقم ہوتی ہے تو اگر بیس کروڑ پہ ملائے تو انہوں نے سردیج کے نظام کیوں نہیں بہتر کیا آپ انہوں نے لائنگی بات کی ہے سردیج لائنگی جو بخشے والے اوگل کی طرف ہے وہاں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے نہیں کر سکے سیمنٹ ڈال دوستو برابر کر دی ہے تو کام ہی نہیں کر سکے یہ یہ پروگنڈا ہے سندھ کا یہ حال ہے آپ سندھ کا چانڈی اولیج اسکول جو چلا رہے ہیں سندھ گورنمنٹ آپ اس کا حال دیکھیں اور کمدر اسلام اسکول جو ہے پیٹی آئی کی حکومت چلا رہی ہے سیلری بھی ان کو دے رہی ہے منٹینلس بھی دیکھ رہی ہے تین کروڑ روپے سلانہ وہ خرچ کرتے ہیں پارٹی فنڈ میں سے نا کے وفا کی گورنمنٹ سے لے کے اب اس علاقے میں منشاعت کے استعمال بہت زیادہ ہے کون لوگ ہیں جو اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں اور کون لوگ ہیں یہ تھانہ کلچر کو فروغ دے رہے ہیں کیونکہ آپ کمپلین کرتے ہیں اور لوگ بند ہوتے ہیں اور تھوڑی دے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ وہ دوبارہ لوگ چھٹ کے آ جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں جاوید آشمی آپ دیکھ رہے ہیں اردو خبریں ناظرین کنٹومنٹ بورڈ کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں بارہ سیتمبر کو اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کے کینیڈیٹ عارف انور نیازی صاحب اسلام علیکم سر ناظرین وارڈ نائن چانڈیو ویلیج پنجاب کالونی نئی بستی نئی بستی کے لوگ اگر ان کو ووڈ دیں تو کیوں دیں تقریباً آٹھ سال دس سال سے پی ٹی آئی کی صدر بھی یہی سے ہے گورنر بھی یہی سے ہے لیکن یہاں کے کام نہیں ہوتے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ کو شکریہ آپ نے مجھے مدرک کیا آپ کی بڑی مہربانی سب سے پہلے میرا منشور ہے میرا جو آپ وارڈ نائن ہے پنجاب کالونی گابول کالونی چانڈیو ویلیج اور نئی بستی پر محیط ہے سب سے پہلے جو اس علاقے میں سب سے بڑا مسئلہ ہے پانی کا ہے ایک گریوٹی کی لین ہماری آ رہی ہے چھینچ کی جو انڈر بھائی پاس کے پاس سے آ رہی ہے وہ ٹوٹ گئی ہے اس کو سب سے پہلے تو ریپیر کرانا ہے اس کو بحال کرانا ہے اس کا پانی وہ ہمارے کو ملنی رہا جیسے ہی وہ ہمارے پانی ملے گا اس سے اضافہ ہو جائے گا ہمارے پانی کا اور سب سے زیادہ جو مسئلہ ہے لوگوں کا وہ کہتے ہیں ہمیں انصاف سے پانی نہیں مل رہا کئی کسی کئی جگہ پہ ایک گلی نمبر سولہ سے لے کے گلی نمبر چوبیس تک اٹھالیس گھنٹے کے بعد پانی آ رہا ہے اور سولہ سے لے کے نیچے کا علاقہ جو ہے اس میں زوز پانی زوز کی بنیاد پر پانی ملتا ہے تو سب سے پہلے مصفانہ تقسیم ہونی چاہیے کیونکہ ہم سب لوگ ایک ہی محلے کے لوگ ہیں ایک ہی وارڈ کے لوگ ہیں سب کو برابر پانی تقسیم ہونا چاہیے جتنا بھی پانی ہو سب کو برابر ملے اور پھر اس کو پانی میں جیسے اضافہ کیا جائے گا ملے آپ کو جکا جیسے گریوٹی کی لہن ہوگی اس میں جب چینج کا کنیشن ہمیں ملے گا انشاءاللہ تعالی وہ جو علاقہ ہے جو اٹھالیس گھنٹے کے بعد ہے وہ بھی انشاءاللہ تک چوبیس گھ چھوڑ کا مسئلہ ہے جو بلکل بھی پانچ سال تک ان کو بچاروں کو ایک بوند پانی بھی نہیں ملا ہمیں تو چلو سولہ گلی سے چوبیس تک اٹھالیس گھنٹے کے بعد پانی تو ملتا ہے ان کو تو ایک بوند بھی پانی نہیں ملا پانچ سال تک پانچ سال تک یہ جو پچھلے پانچ سال گزے ہیں ان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کانسلر تھا کانسلر نے وعدے بھی کیا ان سے اور اس کے بعد ان کو ایک بوند بھی پانی نہیں ملا انشاءاللہ تعالی ہم نے ابھی کینٹی میں وارڈ سے منظوری ہوئی ہے چ چھے نمبر گلی سے انشاءاللہ پانی کی لینڈ جائے گی اور ان کے لیے سیپریٹ لینڈ ڈالی جائے گی جو نشتہ روڑ کو پانی دے گی اور وہ کینٹی میں وارڈ اگر نہیں ڈالے گی تو میں انشاءاللہ اہمینے کے فنڈ سے وہ لینڈ ڈالواؤں گا اور انشاءاللہ تعالی ان کے مسائل حل کروں گا سترہ سال سے والد صاحب باپ کے کانسلر رہے کون کون سے انہوں نے کام کروائی ہیں یہ جو کمدر اسلام اسکول ہے یہ مجھے کرلیٹ جاتا ہے کہ یہ میرے وال جب کانسلر تھے ایک کمدر اسلام اسکول مدرسے کے سامنے ایک چھوٹا سا دو کمدر پر محیط تھا اس کو ایک آلی شان امارت میں گرانڈ کے اندر بنوایا اور میٹرک تک بنوایا چار شفٹیں اس میں چلتی ہیں ایک دو بچوں کے نیچے صبح میں بچیاں ہوتی ہیں دوپیر میں بچے ہوتی ہیں اسی طرح سے صبح میں بچیاں ہوتی ہیں اور شام میں بچے ہوتی ہیں چار شفٹیں چل رہی ہیں وہاں پر انشاءاللہ تعالی اس کو کالج کے درجت دلاؤں گا اور جو چانڈی اولیج اس سکول ہے انشاءاللہ تعالی اس کو میٹرک تک یہ بھی میرے والد صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ چانڈی اولیج جو سکول ہے وہ بھی میرے والد صاحب نے بنوایا میرے والد صاحب جب یہ کونسلر تھے نائنٹین ایٹی تری سے جو اس گلیوں میں کوئی گلی پکی نہیں تھی سب روڈ بنوایا لیس کے کتنے لوگوں کے مسائل تھے لیس کا مسئلہ حل کر آیا یہ جو دو سکول میں نے بتایا آپ کو یہ دو سکول بنوایا یہ گرانڈ کا جو بالکل کھنڈر گرانڈ ہوتا تھا اس کو عظیم عظیم شان چار دیواری میں کنورٹ کر کے اس کو عظیم شان اسٹیڈیم بنوایا یہ اسٹیڈیم جب بن رہا تھا بہت سے لوگوں نے میرے والد صاحب کو آفر کی کہ آپ اس کو روڈ کی طرف بنوا دیں ہم آپ کو اس میں سے ایک دکان بھی دے دیں گے میرے والد صاحب نے عزت کمائی ہے دولت نہیں کمائی اور میرے والد دادا نے جو پروپٹیاں بنائی تھی اس میں سے میرے والد صاحب نے وہ بیچ بیچ کے گھر بنایا ہے اور یہ نے آپ پورا محلہ گوا ہے پورا زندگی یہیں انہوں نے گزاری ہے ہماری پیدائش جائیں کیے میری بھی عمر چالیس سال سے اوپر ہو گئی ہے اور میں اسی علاقے میں رہ رہا ہوں اور جہاں بھی میں ووٹ مانگنے جاتا ہوں مجھے پیوٹی آئی کی طرح وجہ سے بھی لوگ ووٹ دے رہے ہیں لیکن میرے والد کی سپورٹ بھی بہت ہے میرے والد کا جہاں بھی نام سنتے ہیں لوگ کہ بھئی یہ انوار نیازی کا بیٹا ہے تو مجھے چائے پیے بغیر نہیں جانے دیتے دور ٹو دور جب میں کمپین چلا رہا تھا میری بہت ماشاءاللہ بہت اچھا رسپونس ملائے مجھے اور یہ گرانڈ جو ہے میرے والد صاحب نے بنوایا اور انشاءاللہ تعالی اس کو میں عظیم اچھان کمپلیکس میں تبدیل کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ تعالی میرے ایم پی ایم ایل کے فنڈ سے ڈیٹھ سے دو کروڑ پہ انشاءاللہ ہم اس سال خرچ کرنے جا رہے ہیں اس میں پورا کمپلیکس بنے گا کچھ لوگ پر گھنڈا کہہ رہے ہیں جی یہ پارک بن رہا ہے میں خود میرے والد صاحب مورڈرن کرکٹ کلب کے بہت زیادہ دی رسے تک وہ پریزیڈنٹ رہے ہیں مورڈرن کرکٹ کلب کے اور میرا بھائی جو ابھی موجودہ ٹیم ہے کرکٹ کی مورڈرن کرکٹ ٹیم اس میں کھلاڑی ہیں اور دس سے میرے خیال میں آٹھ سے دس لوگ تو ہمارے اپنی برادری کے کھیلتے ہیں نیازی جو کھیلتے ہیں سب لوگ ہماری برادری کے لوگ ہیں مورڈرن کرکٹ کلب سے وابستہ ہیں وہ لوگی زیادہ تک کرکٹ کھیلتے ہیں اور میں کیسے کر سکتا ہوں کہ اپنے ہی برادری کے جو لوگ ہیں سپورٹس میں نے ہم تو اس پہ مورڈرن کرتے ہیں کہ اسپورٹس کے جب گراؤنڈ عباد رہیں گے تو اسپیتال وزان ہوتے ہیں اور اگر گراؤنڈ ختم ہو گئے تو منشات کو فروغ ملے گا ہم تو اس چیز کے خلاف ہیں انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے بہت عالی شان گراسی گراؤنڈ بنے گا چودہ سے پندرہ ہزار روپے ایک چھوٹے سے گراسی گراؤنڈ کے لوگ کرایا دیتے ہیں اور جو اچھے گراسی گراؤنڈ ہے اس میں پچی سے تیس ہزار روپے ایک میچ کھلنے کا لوگ د دیتے ہیں جب ہم اپنے علاقے میں یہ سہولت دیں گے اور باقی لوگ بھی انشاءاللہ یہ ہمارے سے دیکھیں گے اور پھر اپنے علاقوں میں کھیل کے میران بنائیں گے اس علاقے میں منشات کا استعمال بہت زیادہ ہے آپ کو پتہ ہوگا آپ بھی میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں منشات کے پیچھے کون لوگ ہیں کون لوگ ہیں جو اس کی پشت پنائی کر رہے ہیں اور کون لوگ ہیں یہ تھانہ کلچر کو فروغ دے رہے ہیں کیونکہ آپ کمپلین کرتے ہیں اور لوگ بند ہوتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد آپ دیک دیتے ہیں کہ وہ دوبارہ لوگ چھوٹ کے آ جاتے ہیں اور وہی کام دوبارہ سے اسٹارڈ ہو رہی ہے یہ پشت پنائی ہو رہی ہے اور یہ جو ہے میں کہوں گا کہ یہ سن گورنمنٹ اٹھاری ترمی کے بعد باقتی آ رہے ہیں اگر وہ منشات جیسے کام ہو رہے ہیں یہاں پہ تو وہ کیوں ہو رہے ہیں اس کی پشت پنائی کون کر رہے ہیں میں اب کسی کا نام لینا نہیں چاہتا تقیقات کرنی چاہیے کہ اس کے پیچھے کون ہے سر کہا یہ جاتا ہے کہ ابھی الیکشن سر پہ ہے صرف اس وجہ سے یہ صرف آپ جہاں سا دے رہے ہیں پہلے آٹھ سال آپ کہاں تھے آپ نے کیوں نہیں بنایا آٹھ سے دس سال دیکھیں پی ٹی آئی پچھلے آٹھ سال سے اس علاقے میں اقتدار میں ہے پانچ سال تک وہ آپوزیشن میں تھے آپ پتہ کریں سندھ گورنمنٹ نے یہ وفاقی گورنمنٹ میں پچھلے پانچ سال میں جب وہ آپوزیشن میں تھے ان کو کتنے فانڈ ملے اب یہ پتہ کریں اس کے بعد یہ تین سال جب ہمیں جب حکومت ملی تو پہلے سال میں تو ہماری ملک کی معاشر اتنی بری تھی کہ ہمیں کسی بھی ایم این اے کو فانڈ نہیں دی عمران خان صاحب نے کیونکہ ملک کو بہت بری حالہ تھی انہیں نے سو دیا گایا کہاں گاں سے پیسے مانگے ہو کس طرح سے ملک کو چلایا پھر اس کے بعد جب ہمیں فانڈ ریلیز ہونے شروع کیے تو پھر کیونکہ ہمارا جو وائس پریزیڈنٹ پہلے بنا تھا پیوٹی آئی میں تھا وہ اس کا کوئی ایگری میٹس آ کے تین سال تک پیوٹی آئی کی وائس پریزیڈنٹ نہ رہے گا اور دو سال پیوز پارٹی کا رہے گا تو اس شخص نے اپنا ضمیری بیج دیا اپنی وائس پریزیڈنٹ سیٹ چھوڑنے کے خواہدے نہ چھوڑنی پڑے اجھے ضمیری بیج کے پیوز پارٹی کے ساتھ ملیا تو آپ کو پتہ یہ لینڈ جو ہے یہ سی بی سی کی ہے کینٹرمنٹ کی ہے جب آپ خیش کرانے جاتے ہیں کوئی بھی چیز این او سی کی ضرورت پڑتی ہے جب کانسلر آپ کا ان کا ہوگا پیوز پارٹی کا بائس پریزیڈنٹ پیوز پارٹی کا ہوگا تو ہم پیسے ہاتھوں میں ایسے اٹھا کے گھوم لیتے ہیں ہمیں این او سی نہیں دی جا رہی تھی جیسے یہ کانسلر ختم ہوئے اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگی یہ آپ کے بعد جو روٹ ہے پنجاب کالونی کا پنجاب کالونی سے شروع ہو رہا ہے غفاظ جنرل سٹور سے بلوک ایٹ تک جا رہا ہے یہ روٹ ہم نے ساڑھ لاکھ روٹ میں یہ بنوایا اور اس سے پہلے یہ ڈیٹ کروڑ روپے میں مجتدہ وحاف صاحب نے بنوایا تھا اور اس میں نیچے کچھ ملی ڈالا تھا صرف ڈامر ڈال دی تھی اور اس کی ابھی کالیٹی دیکھ لیں اور پہلے والے کی کالیٹی آپ دیکھ لیں لوگوں سے پوچھیں لوگوں سے آپ سروے کریں آپ پوچھیں اور اس کے علاوہ سیدیش کی لینڈ چوبیس انچ کی ہم نے مینزور جامی دور پر ڈالی اور ایک غفار جنرل سٹور سے ڈی ایچ اے نالے تک بارہ اس کی لینڈ ڈالی بارہ نمبر گلی جو ہے پنجاب کالونی کے اس میں پیور لگوایا ایک بائچ نمبر گلی میں پیور لگوایا یہ جو کام جو ہم تین چار مہینے ہمیں ملے ہم نے اس میں کام کرائے اور انشاءاللہ ستائیس کورڑ بے اس دفعہ ہمارے کو فانڈ میں پی این پی اے کو ملیں گے ہمارے جو کوٹا ہوگا وہ پنجاب کالونی شاہ رسول کالونی پی این ٹی کالونی جو کالونیز ہوں گی کالا پل ہو گیا ان کالونیز میں خرچ ہوگا کیونکہ ڈی ایچ اے میں تو کام ہوتے رہتے ہیں ڈی ایچ اے والے فانڈ بھی دیتے ہیں سی بی سی ان کا کام کراتا رہتا ہے یہ ہم کالونیز میں انشاءاللہ خرچ ہوگا کہا یہ جاتا ہے کہ اگر یہ آپ اس کو پارک بنوائیں گے تو یہ انچہ ہوگا اب جو پانی جاتا ہے گراؤنڈ کے اندر وہ پھر ساری جو ہے نا آبادی میں آئے گا اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں گراؤنڈ پانی بارشوں کا پانی کے لیے نہیں ہوتا گراؤنڈ جو ہوتا ہے وہ کھیل کے لیے ہوتا ہے سیدریش کے نظام اچھا اگر اتنا اچھے تھے کونسلہ پچھلے تو انہوں نے سیدریش کے کام کیوں نہیں کریا ہے ان کو بیس کروڑ پر ملائے بیس کروڑ پر چھوٹی رقم نہیں ہوتی بہت بڑی رقم ہوتی ہے تو اگر بیس کروڑ پر ملائے تو انہوں نے سیدریش کے نظام کیوں نہیں بہتر کیا اب گراؤنڈ کے دروارے میں بارش تو سال میں ایک یا دو دفعہ ہوتی ہے آپ پچھلے پانچ سال کا ریکارڈ دیکھیں جب بچییں جو سکول میں سے گزر کے جاتی تھی وہاں حالانکہ گراؤنڈ کے گیڑ کے اوپر گھٹر کا پانی پانچ سال تک سوکا ہی نہیں کیوں کیونکہ وہ انویر نیازی نے ایک سکول بنوایا تھا اس وے سے وہ گھٹر کا پانی ہمارے کونسلر صاحب نے سوکنے ہی نہیں دیا بچاریاں گھٹر کے پانی بھی سے گزر کے جاتی تھی میں خود ان کے آفیس گیا میں نے ان سے کمیٹمنٹ کی آپ یہ کوشش کریں اگر آپ گراؤنڈ کا یہ کام نہیں کرا سکتے لینڈ نہیں گھٹر کی دلوا سکتے آپ اتنے بے بس ہیں آپ ان کو ایک سیپٹر راستہ بنا دیں پکا تو انہوں نے کہا کرکٹ کھلنے والے مسئلہ کریں گے میں نے کہا میں ان کو رازی کروں گا آپ شروعات تو کریں آپ پیل تو کریں کونسلر ہیں آپ آپ شروع تو کریں میرے بھائی بھی کرکٹ کا کھلا رہی ہے اسی ٹیم کا ہے تو میں انشاءاللہ ان کو کہوں گا تین فٹ کی آپ گلی بنا دیں جو اوچھی ہو جس میں سے بچیاں جائیں کیونکہ سب سے آپ دیکھیں کوئی بھی گریب تھوڑا سا بھی پیسے والا ہوتا ہے اب تھوڑا سا بھی وہ جو افورڈ کر سیتا ہے پریویٹ اسکول وہ اپنے بچوں کو گورنمنٹ اسکول میں نہیں بھیجتا میں خود بھی گورنمنٹ اسکول میں بچوں کو نہیں بھیجتا آپ بھی نہیں بھیجتے ہوں گے جو غریب ترین لوگ پڑھتے ہیں کمدر اسلام اسکول یہ چانڈی او بلیج جو گورنمنٹ کے اسکول میں کیونکہ پنجاب میں میں نے دیکھا ہے اور کے پی کے میں دیکھا ہے وہاں پہ لوگ گورنمنٹ کے اسکولوں میں بھیجتے ہیں لیکن سندھ کا یہ حال ہے آپ سندھ کے چانڈی او بلیج اسکول جو چلا رہے ہیں سندھ گورنمنٹ آپ اس کا حال دیکھیں اور کمدر اسلام اسکول جو ہے پریٹی آئی کی حکومت چلا رہی ہے سیلری بھی ان کو دے رہی ہے منٹینلس بھی دیکھ رہی ہے تین کروڑ روپے سالانہ وہ خرچ کرتے ہیں پارٹی فنڈ میں سے نا کے وفاقی گورنمنٹ سے لے کے آپ دونوں کو آپ دیکھ لیں دونوں کو آپ وزٹ کریں چانڈی او بلیج اسکول کا بھی وزٹ کریں اور کمدر اسلام کا بھی وزٹ کریں آپ کو بالکل پتہ چل دائے گا اور زمین اور اسوان کا فرق نظر آئے گا سر آپ نے پیٹی آئی کے پیج پہ چانڈی او بلیج کی ایک ویڈیو ڈالی تھی بلکل ڈالی اور اس میں جو ہے نا آپ نے چھتوں کی آلت اور وہ سارا آپ نے بتایا تو آپ کے اس میں کمنٹس بھی آئے ہیں کمنٹس کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پیٹی آئی کیا کر رہی ہے تیکھیں پیٹی آئی پچھلے آٹھ سال سے اس علاقے میں اقتدار میں ہیں پانچ سال تک وہ اپوزیشن میں تھے آپ پتہ کریں سندھ گورنمنٹ نے یا وفاقی گورنمنٹ میں پچھلے پانچ سال میں جب وہ اپوزیشن میں تھے ان کو کتنے فنڈ ملے اب یہ پتہ کریں اس کے بعد یہ تین سال جب ہمیں جب حکومت ملی تو پہلے سال میں تو ہماری ملک کی معاشر اتنی بری تھی کہ ہمیں کسی بھی ایم این اے کو فنڈ نہیں دی امدان خان صاحب نے کیونکہ ملک کو بہت بری حالہ تھی انہیں نے سو دیا گایا کہاں کہاں سے پیسے مانگے ہو کس طرح سے ملک کو چلایا پھر اس کے بعد جب ہمیں فنڈ ریلیز ہونے شروع کیے تو پھر کیونکہ ہمارا جو وائس پریزیڈنٹ پہلے بنا تھا پیوٹی آئی میں تھا وہ اس کا کوئی ایگریمیٹس آ کہ تین سال تک پیوٹی آئی کی وائس پریزیڈنٹ دے گا وہ دو سال پیوٹس پارٹی کا دے گا تو اس شخص نے اپنا زمیری بیج دیا اپنی وائس پریزیڈنٹ سیٹ چھوڑنے کے خواہتے نہ چھوڑنی پڑے اس نے زمیری بیج کے پیوٹس پارٹی کے ساتھ ملیا تو آپ کو پتہ یہ لینڈ جو ہے یہ سی بی سی کی ہے کینٹرمیٹ کی ہے جب آپ خرش کرانے جاتے ہیں کوئی بھی چیز این او سی کی زوٹ پڑتی ہے جب کانسلر آپ کا ان کا ہوگا پیوٹس پارٹی کا بائس پریزیڈنٹ پیوٹس پارٹی کا ہوگا تو ہم پیسے ہاتھوں میں ایسے اٹھا کے گھوم لیتے ہیں ہمیں این او سی نہیں دی جا رہی تھی جیسے یہ کانسلر ختم ہوئے اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگی یہ آپ کے بعد جو زوٹ ہے پنجاب کالنی کا پنجاب کالنی سے شروع ہو رہا ہے گفاظ جنرل سٹور سے بلوک ایٹ تک جا رہا ہے یہ روٹ ہم نے ساڑھ لاکھ روے میں یہ بنوایا اور اس سے پہلے یہ ڈیٹ کروڑ روپے میں مجددہ وحب صاحب نے بنوایا تھا اور اس میں نیچے کچھ بھی نہیں ڈالا تھا صرف ڈامر ڈال دی تھی اور اس کی ابھی کالیٹی دیکھ لیں اور پہلے والے کی کالیٹی آپ دیکھ لیں لوگوں سے پوچھیں لوگوں سے آپ سروے کریں آپ پوچھیں اور اس کے علاوہ سیوریش کی لینڈ چوبیس انچ کی ہم نے مینزوڑ جامی دھوڑ پہ ڈالی اور ایک غفاظ جنرل سٹور سے ڈی ایچ اے نالے تک بارہ انچ کی لینڈ ڈالی بارہ نمبر گلی جو ہے پنجاب کالونی کے اس میں پیور لگوایا ایک بائچ نمبر گلی میں پیور لگوایا یہ جو کام جو ہم تین چار مہینے ہمیں ملے ہم نے اس میں کام کرائے ہیں اور انشاءاللہ تاللہ ستائیس کورڈ بے ہمارے کو فانڈ میں پی این پی اے کو ملیں گے ہمارے جو کوٹا ہوگا وہ پنجاب کالونی رسول کالونی پی اینٹی کالونی جو کالونیز ہوں گی کالا پول ہو گیا ان کالونیز میں خرچ ہوگا کیونکہ ڈی ایچ اے میں تو کام ہوتے رہتے ہیں ڈی ایچ اے والے فانڈ بھی دیتے ہیں سی بی سی ان کا کام کراتا رہتا ہے یہ ہم کالونیز میں انشاءاللہ خرچ ہوگا نیائے صاحب یہ جو آپ نے لائن کی بات کی ہے سیورج لائیں گی جو بخشے والے اوڈل کی طرف ہے وہاں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ نہیں کر سکے کوئی سیمنٹ ڈال کے اس کو برابر کر دی ہے تو کام ہی نہیں کر سکے یہ یہ پرپوگنڈہ ہے وہ جب لینڈ ڈالی ہے اس کا زورٹ کا لیول اور چیک کیا گیا کچھ پانی جو سترہ نمبر گلی تک کا جو پانی ہے ڈی ایچ اے نالے میں جائے گا اور سترہ سے بعد کا جو پانی ہے چودرہ نمبر گلی تک کا پانی جو وہ انڈر بھائی پاس کی طرف جائے گا دونوں سیٹ پانی جائے گا ہاں یہ کام رک ضرور گیا ہے کیونکہ الیکشن الانس ہو گئے تھے الیکشن کے بعد آگے جیسے کام ہم شروع کریں گے ہمارے مخالفین پرپوگنڈہ کریں گے اور کام رکوا دیں گے پھر روڈ خدا رہے گا جہاں تک کام کمپلیٹ ہو گیا تھا ہم نے لوگوں کو اپنی دشواری سے بچانے کے لیے اس کو کارپیٹ کرا دیئے تاکہ لوگ وہ مسئیبہ سے بچا جا سکے باقی اس میں کچھ نہیں ہے جو باقی بکشے کے ہوتل سے لے کے تیرہ نمبر گلی تک کا جو کام ہے وہ انشاءاللہ تک کمپلیٹ ہوگا وہ بجڈ میں ہے وہ ٹھیکا جو جیسے ہوا تھا ویسے ہی ہوگا کام ہے انشاءاللہ دو افیٹ کی لینڈ ڈلے گی اس کو ہم تکمیل تک بچائیں گے جنیاز صاحب یہ بتائیں آپ اس وقت جو علاقے کے اندر گرمہ گرمی چل رہی ہے ایم کیم بھی ہے پی ٹی آئی بھی ہے پیوس بارڈی بھی ہے اور دیگر بھی جماعتیں ہیں تو آپ کتنی لیڈ لے رہے ہیں یا کس طرح ہم مقابلہ دیکھ رہے ہیں دیکھیں ہر کنڈیڈیٹ کی کوشش ہوتی کہ میں جیت ہوں ہم آپ سروے کرائیں آپ خود دیکھیں گے میری ابھی دو دن میں دو برادریوں نے میرے حمایت کا اعلان کیا ہے ایک ارائیم برادری ہے انہوں نے اعلان کیا ہے ان کے تقریباً ڈیٹھ سو سے ایک سو سترے ووٹیں پختون برادری ہے ان کے بھی تقریباً پونے دو سو سے دو سو ووٹیں یہ انہوں نے ریسنٹلی کل اور آج میں اعلان کیے اور انشاءاللہ تعالی کل میں ایک کارنو میٹنگ رکھ رہا ہوں اپنے گھر کے پاس انشاءاللہ تعالی وہاں پہ بھی ایک پنڈی برادری ہے وہ بھی مجھے حمایت کا یقین دلائے گی وہاں پہ ان کے بھی تقریباً ڈیٹھ سو ووٹیں آپ دیکھیں میری یہ گراپ بہت اچھے طریقے سے بہت اچھا جا رہا ہے جیسے کہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارا ایم پی اور ایم اینے ہمارا ہے ایم پی ہمارا ہے اور کونسلر بھی جب ہمارا ہوگا لوگوں کو پتا ہے کہ جب یہ دولوں چیزیں بھی ہمیں مل جائیں گی تو ہم نے جس طریقے سے کام کیا ہے انشاءاللہ تعالی لوگ کام بتا بتا کے تھکیں گے ہم کام کرا کے ہی تھکیں گے انشاءاللہ اپنے وارڈ نائن کے جو آپ کے ووٹرز ہیں علاقہ مقین ہیں ان کو آپ کیا پیغام دیں گے میں ان کو یہی کہوں گا کہ آپ سب صبح فجر کی نماز پڑھ کے نکلیں اور آپ نے ایمان کے حساب سے جس کو دیکھیں کہ بہتر ہے اس کنڈیڈیوٹ کو ووٹ کریں آپ ووٹ ضرور کاسٹ کریں صبح اٹھیں بارہ ستمبر کو اتوار کا دینے چھوٹی کا دینے آپ نکلیں اور ووٹ کاسٹ کریں اور ایماندار کو اپنے زمیر کے مطابق ووٹ کاسٹ کریں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مجھے ووٹ دیں لیکن آپ کا جہاں زمیر بولے آپ دیکھیں آپ دیکھیں گے امدان خان کا ویجن کیا ہے باقی ویجن پارٹیوں کا کیا ویجن ہے آپ اپنے ویجن کے مطابق اپنے ایمان کے مطابق ووٹ دیں اور ووٹ ضرور کاسٹ کریں میری سب سے بڑی آپ سے ریکویسٹ یہی ہوگی کہ آپ ووٹ ضرور کاسٹ کریں چھوٹی کا دینے آپ پکنک پر مت جائیں آپ دوسرے کاموں میں ٹیم بیسٹ مت کریں آپ ووٹ کاسٹ کریں ناظرین الیکشن آئے ہیں چلے جائیں گے لیکن ہمیں یہاں رہنا ہے ہمارے رشداریاں ہماری دوستیاں وہ خراب نہیں ہونی چاہیے ہمیں اخلاق کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے بارہ ستمبر کو نکلیں اور ووڈ ایک قومی امانت ہے اپنے علاقے کے لیے آپ نے نمائندہ چننا ہے جو علاقے کی بہتری ہوگی اردو خبریں کی ٹیم کو جازہ دیں جعوید آشمی اردو خبریں کرس